موسیقی موسیقی نمسکر سب آج کے اسو میں آپ کا سوالت ہے موسیقی 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 پریچھے دیں ہمارے درسکوں کو اور اس کے بعد ان لوگ ایک پریچھرچہ شروع کریں جس کا ویسا ہے FPC یا FPO کسانوں کے لیے بردان ہے کیسے تو سب سے پہلے آپ سے رکھنا پریچھے دیں پریچھے دیسا کہ آپ نے بتایا یہاں پر کہ یہاں کے لوگوں جو پریچھے دیکھتی ہیں ہمیں اودھے مہارات کی نام سے جانتے ہیں پریچھے میرا نام سوامی رادہ کانتا رند ہے اور میں ایک جنمجات کشان ہوں جنمجات کشان اس لیے میں کہا کہ جیسا کہ آپ میرا ویسٹو سا دیکھ رہے ہوں گے گیلی پوست دھائی ہوں میں رامکرشنا ویسان سے سمناسویں دیکھشت ہوں اور اس سنیاز جیوان میں لوگوں کے لیے سماس سوا میں اپنے کو سمناسویں دیا اب میں ایک جنمجات کشان اس لیے ہوں کہ میرا جنم بھی ایک کشان پریواہ میں ہوا میری شکشا دکھا بھی کششی میں ہوا اور شکشا دکھا کے باد جب کرنشتر میں میں آیا تو کششانوں کے ساتھ ہی جوڑا ہوا انیس ورس کے اوہ میں میں جوڑا ہوں انیس ورس کے اوہ میں میں جوڑا ہوں رامکرشنا ویسان میں میں جوڑا ہوں تب سے میں کششکوں کے ساتھ ہوں اور کششکوں میں بھی زیادہ سے زیادہ سمائے میرا آدھرہ سی کششانوں کے ساتھ بجرہا ہے بہت اچھا تو جو سمو کو تو پتا چلی گیا ہوا مہاران جی کے بارے میں وہ نے کیسے کشانوں کے بیچ رہ کے کشانوں کے لیے کام کیا ہے ہم لوگ ان سے جانتے ہیں کہ مہاران سرکار کی مہتوہ کانچی پریوجنا جو سامدو سال پہلے لانچ کیا ہے پورے والد ورس پر فارماس پروڈیوشن کمپنی کے نام سے کہیں پہ اسے فارماس پروڈیوشن اور مینجنسن کہا جاتا ہے اور کمپنی بھی کہتا ہے تو اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور کیا اپیو یا اپیسی کسانوں کے لیے بردیان ہے کیسے سر تھوڑا سا اس پہ پڑھاتا ہے اپیو یعنی فارماس پروڈیوشن اورگنیزیشن یا فارماس پروڈیوشن کمپنی یہ کوئی بہت ہی نئی کونسپٹ نہیں ہے جسٹ اس کا جو پندھی کرن ہوتا ہے ریجیسٹریشن ہوتا ہے وہ کمپنی ایکٹ میں ہوتا ہے لیکن کام اور کمپنی ایکٹ میں بھی جو ہمارے یہاں کوپریٹیو ایکٹ یا کوپریٹیو سہکاری سمیتیاں جو تھے لیگل روپ سے لوگوں کو سوڑیدھا ہوتی ہے اتنا ہی کچھ انکر تو اس انشید روپ سے بردان ہے اگر اس میں کام بھوٹا ہے اور کام کرنے والی اچھے بیٹی ملتے ہیں تو یہ بردان ہے کیسے کہ ہم کوپریٹیو اپنے دیش میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے چھتر میں امول ہے سوڑھا ہے یہ سارے کوپریٹیو اپنے کرتیمان افکو ہے کرتیمان اسٹھاپیت یہ ہے مہاراشتی تیادی جگھوں پر جتنے کریب کریب چینی میلے تیادی ہے وہ کریب کریب کوپریٹیو دورہ سنچانی تھی تو سفلتائم تو نہیں ہے اتحاس اس کا بیگراؤن بہت ہی اچھا ہے تو ان سبھی چیزوں میں جو کچھ جنجی لیتا ہی تھی کوپریٹیو کی کمپنی ایکٹ میں اس کو سالک کرنے کی اور جانے کی کوشش کی گئی ہے کسانکر اسے امپلیمنٹ کر پاتے ہیں اچھا مارک درسن ملتا ہے اور موکہ ہے کسی چیز کو سفل ہونا کے لیے اچھا نیتری تو ملتا ہے اچھا اگر نیتری تو ملتا ہے تو مشید روپ سے مردان سامیت ہوگا سر خانے سرکار یہ دو جیار اکیس میں بھی سودے میں آ رہے کہ لنکب دس ازار اپیو او اپیسے کا فارموشنگ کرنے جانے یہ پورے بات پر سنے تو اپیسی پہ اتنا زیادہ خوکج کیوں ہے اتنا زیادہ جور کیوں دے رہی ہے بھارت سرکار کیا اس میں خاص ہے بھارت سرکار کا جو پولیسی ہے وہ تو اپنے جگہ پر ہے ہی ہے لیکن اگر میں اپنا بیکتگت بیچار تھی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان اتبادک ہے اور بکریتا کوئی اوہ ہے تو اور اتبھوکتا تیزرا ہے تو کسان اتبادک اور بھوکتا کے بیچ میں بکریتا ہے یا اسے ہم بچولیات آ سکتے ہیں تو کسی بھی پسند کو تیار کرنے میں ساٹ سے ڈیر سو دین لگتا ہے سمائی لگتا ہے کسان کی پونجی لگتی ہے رکس ببھر کرتا ہے لیکن اس کو لاب کم ملتا ہے بکریتا کو سمیشت لاب ملتا ہے کہ آج ہم آپ سے دھان کھڑی دے بارہ روپے کیلو اس پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ دھان بارہ روپے تیرہ روپے کیلو بکا ہے اور بیپاری جو ہے آپ نے کچھ گھنٹے یا کچھ دین دو دین تین دین کے انتراز پر وہ اس میں سے دو روپے تین روپے چار روپے کی مالدین میں وہ دھان کو بکھڑ کر دیکھا ہے تو اس کو اتبادک چیز ملا پرکرتک جو آپدائیں ہیں اس کو تو اسے جھلنا نہیں پڑا رکس کون لیا کسان لیا اور بینا رکس کا پروپٹ کس کو جا رہا ہے بکرتہ کو جا رہا ہے بچوڑیا کو جا رہا ہے بکرتہ نہیں بیس کر جو بھوکتا کے پاس ساری چیزیں جائیں گی تو ویسی شتیتی میں سرکار جو کوشش کر رہی ہے یا میں سمسطہ ہوں کی اگر یہ سمسطہ چلتی ہے تو اس کا لاب یہ ہی ہوگا کہ یہ بیچ کا جو بھی چولیا ہے جی جی وہ ختم ہو جائے گا اور جو وہ لاب ہے وہ کسانوں کو مل پائے گا تو اس پرکار سے یہ کسانوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے نہیں بہت ہے تو بہت اچھا اور آپ سے سننے گا تو بہت کلیر ہو گیا تو اس میں ابھی جب سے اس کے بعد جو ایک دیکھ رہی جا سے کیا اپسی بنانے سے کسانوں کی سمسطہ ختم ہو جائے گی اس کا سماندھا ہے اپسی ہی ہے اپسی دیکھیں کسانوں کی جو سمسطہ ہیں بہت درہا کی سمسطہ ہیں اور اس کے بہت سارے آیاں ہیں اپسی آپ کرنے جاتے ہیں تو تک نیک چاہیے پنجی چاہیے جمین چاہیے انفرسٹریکچر چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اپیو جو ہے یا اپی سی جو ہے یہ دو چیزوں کا جو گیپ ہے اس کو کم تو ضرور کرے گا جیسے کی اپیو جو ہے اس کا کسانوں کے ساتھ کام کیا ہوگا کسانوں کا جو انپوٹ اور آؤٹ پوٹ ہے آپورتی اور بپنر یہ دو کارے کو اپیو کرے گی مکھے روپ سے اور بھی چیزیں ہیں جیسے کی ساتھ پر ہوگی تو انفرسٹریکٹر ڈاولپمنٹ ملیتیا جیتا ہے لیکن مکھے روپ سے آپورتی اور بپنن کے کارے کو اپیو کرے گی آپ دیکھیں کہ آپ سادھان سی بات سادھان روپ سے سمجھئے کی اگر آپ خات خریدنے جاتے ہیں یا بائر ایک کمپنی ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں بیس خریدنے بیس خریدنے جاتے ہیں تو انڈیویڈوال جب کسان جاتا ہے تو کن کے پاس جاتے ہیں ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں اور جب ایک ساموہی گروپ سے اپنے سبھی میمبروں کے بدلے اپیو جب جائے خریدنے کے لئے تو اس کا نیوکوشی اپور بڑھ جائے گا اور وہ ڈائریکٹ ریٹیلر کے پاس نہیں جا کر کے کمپنی اسرک جا کر کے نیوکوشی کرے گی کہ بھائی ہم آپ سے اتنا سمان کر دیں گے اور ہمیں اٹ یہ جو گیپ ہے ریٹیلر اور ڈیلر یا چین اپ ہولسل کے بیچ میں اس کو تو امیٹیٹ بچائے جا سکتا ہے بلکل بلکل اور اس فائدے کو کسام کو دیے جا سکتا ہے کمپنی کا پروفیٹ منی کسام کا پروفیٹ کیونکہ اس کے سیار دھرک کسام ہے اس کے لاغ ہنس ان کے پاس ہی پہنچ جو ہی پہنچ جو کسام کو دو طرح سی سل لاغ ہو رہا ہے اس پہ اور جب آؤٹ پوٹ ہم سمان کو اکٹھا کریں گے بیپنان کریں گے تو کسام چھوٹ بیپاریوں کو لوکل بیجار میں بیشتے ہیں تو دھان کی ہو پاتن ہو ہی اگر ہمارے پاس دس بیش ٹرک دھان ہو تو ہم ڈائریک ٹرائس کو نہیں سم کو شیئر کر سکتے ہیں اور جو بیش کے بیپاری کا جو لاغ دھان سکتے ہیں یہ سادھان روح سے اور بہت ساری ایفیکٹ ہونے جا رہے ہیں اگر ایکاری ہوتے ہیں تو ملٹی ملٹیپل ایفیکٹ ہے ملٹی کسان خود کے اپیو میں کھا دیا بیش خرید کر کے لے جاتا ہے اگر اس کے پاس کونجی نہیں ہے تو اسے بسواس دلانے کیونکہ اس کمپنی کو سویم سیئر بھارک سیئر اور کمپنی کو بھی کوئی رسک نہیں ہے کیونکہ اس کے پیسے وہاں پر لگے ہوگئے ہیں سیئر کے اپنے تو انکہ بھی جو انکو لون کریں یا ادھار دیں گے ادھار انکہ سرکشت ہے سرکشت تو یہ جو بہت بہت ہی سویہ ایسا ہوتا ہے کسان پیسے کے دوائی خاد یا ان چیزوں کو اپنے خیر تک نہیں پہنچا پڑتا ہے تو یہ لاغ بھی مجبوط ہوتا ہے تو یہ لاغ بھی اس کو ملنے جا جی بہت اچھا تو کسانوں کو ہر ہاتھ میں لاغ تو ہے لیکن اس میں ایک سوال کون آج رہا ہے کہ اپیو بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے نیتو کرتا بھی اچھا ہونا چاہیے تو ایک سفل اپی سی یا بندی کے لئے کیا کیا وششتہ ہو بیچے ایک ایسے سکھا بھو بھو اپنے سنگٹھنے ساکار بھارتی ان کا یہ آدھر سواکے بھی ہے تو سنگ چھتو یہ باتیں آج نہیں آج سے ہزاروں بار پہلے اس بات کو محسوس کہہ گیا ہے کسہ کاریتا تو تب ہی چلے گی کمپنی تو تب ہی چلے گی کہ آپ جو مانسک ہے مانسکتہ ہے وہ میل کھاتی ہو سب کا بیچار ملتا ہو یا بیچار نہیں بلتا ہو تو کسی نہ کسی بندو پر جا کر ہم سب سحمت ہوتے ہیں اور اس سحمت کو بنانے کے لیے ایک اچھے نیتریتو کرتا کی جرورت ہوتی ہے اگر سورہاگے سے اس کمپنی کے پاس اچھا نیتریتو کرتا ہے کوئی لیڈر ہے تو نشیط روپ سے کمپنی آگے بڑھے گی کونجی اور باقی چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہے ایسی نہیں کہ اس کے افشکتہ نہیں ہے لیکن وہ دویتی وقت میں دوسرے نمبر پر کسرے نمبر پر باتیں کی جرورت پڑتی ہے پہلا ایک سفل اور بشواشت اچھا نیتریتو ہمیں چاہیے اگر نیتریتو ہمیں اچھا ملتا ہے نیتریتو کے ساتھ ایکسپیڈائیز چاہیے بششت شرگتہ آگئی تو اور بھی تو یہ اسی پر گار سے ہے جیسے آپ لیک بورد پر جیرو 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 لیک دی ہیں تو اس کا ملتے سنیا ہے لیکن اس جیرو کے پہلے اگر ایک بیٹھا دے تو اس جیرو کا بھیلو سننے کا بھیلو دس گنا ہو جاتا ہے اور اس ایک بھیلو بڑھ جاتا ہے لیکن ایک اپنے آپ میں سمپور نہیں ساڑ اور بھی بھون جاتے ہیں اچھے ستر سے مل گئے اندھ بھی ورکر مل گئے ایکسپرٹ ورکر یا ستر سے مل گئے تو یہ ایک پر ایک ایک سن ہے ایک کے اوپر ایک سن پڑھا تو دس دس کے اوپر ایک سن پڑھا تو سو سو کے اوپر ایک سن پڑھا تو ہزار مانے ایک مل ٹین ٹائم مل ٹین ٹیپلائی ہوتے چلا نیتا ہے تو ایک سفل یا اپیو کو سفل ہونے کے لیے ایک اچھا نتیج تو کرتا کیجئے بہت بہت دینواز سر آپ نے بہت ہی مہت پرم چیزیں باتائی ہمارے دس سفل کو خاص کر کے کسان بھائیوں کو جرور سنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور آپ کے آس پاس اگر اپیو اپیسی ہیں اچھے اپیو سے جنگی خوشاہ ہو سکے اور اچھے جنگی پینتیت کر سکے تو آگے بھی لوگ سر سے مہت جس سے لیگرن کریں گے کہ آپ لوگ پوچ اگر سکے بری سکے دیکھے سکے ببر بار بھائی سکے سکے بھائی موسیقی